جشن مناؤ جشن مناؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ کون؟ اولام رسول بھائی دروازہ کھونے پیارے سلامی بھائی اپنا نام بتائیے میں فیضان ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم و سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فیضان بھائی جب دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو پوچھنے پر اپنا نام بتاتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے ٹھیک ہے میں آئندہ ایسا ہی کروں گا انشاء آوال ازا وجہ آئیے اندر آئیے یہ جنڈے کیوں؟ فیضان بھائی مہر اببیل آوال کے آتے ہی عاشقانی رسول گھروں کو سجاتے ہیں مدنی پرچم لگاتے ہیں چراخان کرتے ہیں اور ہاں بارجی کو نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں ہم؟ نئے کپڑے؟ کیوں؟ فیضان بھائی مہر اببیل آوال کی بارہ تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس جن کو ہم خوشیاں مناتے ہیں اسی لیے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں اور بہت سارے نیک کاموں کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں ارے واہ آپ چلیں گے میرے ساتھ مدنی پرچم لگانے کیوں نہیں؟ چلیں ملاب رسول بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کی سرنت بتائیتی کہ اچھا ہی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبار اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھے آپ کو یاد ہے چلیں پھر اللہ اکبار کہتے ہوئے سیڑھیا چڑھتے ہیں اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گلیاں سجاؤ گلیاں سجاؤ نیٹس لگانا ہمارے کام نہیں ہے یہ پڑھوں کا کام ہے نیٹس لگانے سے کرن بھی لگ سکتا ہے اور جان جانے کا اندیشہ بھی ہے اس لیے یہ کام ہم اپو سے کروائیں گے خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو اچھا اب میں چلتا ہوں ارے فیضان بھائی ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بول گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دنیا برکہ شکانے رسول بارہ ربی لاؤل کی رات اجتماع ملاد اور دن میں جلود سے ملاد میں شرکت کرتے ہیں ماشاء اللہ عز و جل آپ کا کیا ارادہ ہے شرکت فرمائیں گے غلام رسول بھائی انشاء اللہ عز و جل میں ضرور شرکت کروں گا لیکن یاد رہے اپنے قببو کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبا مرحبا جنڈ لگاؤ جشن مناؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گلیا سجاؤ گلیا سجاؤ جشن مناؤ جشن مناؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ موسیقی